بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے برگر وہ بھی بغیر بن کے اور بہت ہی مزیدار رمضان کے لئے افطار کے لئے بنا کر آپ سب سے دعائیں لیں کیونکہ یہ بہت ہی مزید اور ہیلتی برگر بنتے ہیں تو بنانا بہت ہی آسان ہے بنانا ہی بہت آسان ہے اور گھر کی چیزوں سے ہی بن جائے گا کیونکہ کچن میں ہماری ہر چیز موجود ہے جسے ہم بنائیں گے اور زیادہ چیزیں نہیں لیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر اپنا برگر بنانا تو یہاں پر میں نے لیا تین بڑے سائز کے آلو اور ان کو چھوٹا کاٹ کے دھو کر اور چھ سے بوائل کر لیے اور تھنڈا کر لیے اب ہم اسے کر لیں گے قدوکش اور قدوکشی نہ کریں تو آپ اسے میشر کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں بس یہی ہے اس کو ہم پہلے کر لیتے قدوکشی اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ڈال لی ہیں تو یہاں پر میں نے لیئے سبزییں جو کہ میں نے لیئے تین سے چار چمچ ہوں گے شملہ مائن اور تین چمچ ہوں گے ہماری یہ گاجر بلکل باریک باریک چوب کر لیے اور یہ لیے میں نے تھوڑا سا میں نے چکن لیا اس کو موٹا موٹا میں نے کرش کر لی ہے اور ایک لی تھی میں نے درمیانی سائز کی پیاز اس کو بھی بلکل باریک کٹ کے ان سب چیزوں کو ہم شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالے مسالوں میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ بھر کے کٹیوی کالی مرچ اور ایک چمچ ڈالیں گے کٹیوی سرخ مرچ اور ساتھ میں ڈالیں گے اس کے دو چمچ بھر کے چکن پاودر اور پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ہس بے ضرورت اور تھوڑا سا ڈالیں گے اورگینو یہ سیف چیزیں ڈال کر ہم اسے مکس کر لیں گے کیونکہ یہی مسالے جائیں گے بہت ہی مزے کے برگر ہمارے بند کے تیار ہوئے ہیں تو میں اس لیے رقم نے آپ کے لیے اس ریسیپی لے کر آئی ہوں شیئر کرتی ہوں آپ سے اس کے اندر کیونکہ زیادہ سپائسز نہیں ہوتے بہت ہی کم مسالوں کے بند کے تیار ہوتے ہیں آپ انہیں بچوں کے لنچ وقت میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور افتاری میں یعنی کہ افتاری میں اگر کسی کی دعوت ہو یا پھر عید پر کسی دعوت ہو تو یہ برگر بہت بند کے مزے کے بنتے ہیں اور آپ پھر اسے تیار کریں بنائیں اور سب کی واہوا لیں تو یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں ان کو مسالے کو سارا مکس کر کے سائٹ پہ رکھا ہے اور یہاں پہ لیں گے تین چمت بھر کے میں نے لیے میدہ اور تین چمت ہی میں ڈالوں گی اس کے اندر کون فلور یہ کون فلور ڈالیں گے تین چمت اور اس میں تھوڑا سا پائن ڈال کے اس کو ایک بیٹر سا بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے آگے چرکے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے استعمال یہ برگر اتنے مذہدار بنتے ہیں کہ انسان دل خوش ہو گیا کھا کر کیونکہ ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور نہ ہی ہمیں زیادہ کم بجٹ میں بنتے ہیں اور کم مسالوں میں بنتے ہیں اس لیے بہت اچھے بنتے ہیں بچے اور بڑوں کو سب کو ہی بہت پسند آنے والی ہے یہ برگر تو ہم نے اس کی ایک لئی بنا لی ہے اب ہم لیں گے یہاں پہ سلائس بریڈ چاہیے آپ کی پرانی رکھی ہو یا پھر فریش ہو تو دونوں ہی سے بن جائیں گے تو یہاں بھی میں نے گلاس کا ایک سائز لیا اس کو ہم نے یہ کارلی ہے گولڈ سرکل آپ کو جتنا بڑا چاہیے اس لیے لیں اور جو ہماری بریڈ بچی ہے اس کو بھی ہم استعمال کریں گے اس کے ہم بریڈ گرمز بنائیں گے اور اب ہم لیں گے یہاں پہ چٹنی جو میں نے ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے ایک پر وہ لگائیں گے یہاں میں آپ کو ایک بنا کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے چٹنی لگائی ہے مائنوز لگائی ہے اور اب ان کے اوپر نیچے ہم کوٹنگ کرنے کے اس کی جو ہم نے یہ بنائے آلو اور سبزیوں کا مکچر بہت ہی مزے دار بنا یقین کریں اتنا مزہ آگیا افطاری میں یہ کھا کر آپ پھر کہیں گے کہ بھی اپنی طریف خود بولتے ہیں لیکن آپ خود بنائیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا تو یہ ہمارے برگر بن کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھو کتنا اچھا ہمارا برگر بن گیا ہے اب ہم اسے لگائیں گے بریڈ گرمز میں کیونکہ اندر ہمارے بریڈ گئی ہے اور اوپر نیچے ہم بریڈ گرمز لگائیں گے تو ایک ہم بنا کے تیار کر لیتے ہیں باقی بھی سارے ایسے ہی تیار کر لیتے ہیں بس اب ہم اسے بنا کے سارے کو تیار کر لیں گے اور دوسری طرف میں نے پین میں آئل ڈال کے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا کیونکہ ہماری اندر ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں تو اوپر سے ہم نے آرام سے سیکھنا ہے ہلکی ہلکا گولڈن کرنا ہے براؤن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت کلر آگیا ہمارے بند پر برگر پر اسی طرح سے ہم نے سارے اپنے فرائی کر لینے ہے اور یہ امید کرتی ہوں آج کی مجھے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو بنانے کے بعد مجھے ضرور بتائیے کمینٹ کر کے کہ بھی آپ کو کیسی لگی تو تب تک دیں اجازت مجھے اپنا پرپیرےو کا خیال رکھے گا اللہ حافظ ویڈیو بنانے کے بعد موسیقی